بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کو کوئی فائدہ ہوگا کیا ساکسس کے چانسز ہیں یا اس سے ارننگ کتنی ہیں دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں پہلے پہلے تو یہ بات میں ون نبر پر یہ کروں کہ وائے ریبٹ فارمنگ ہم ریبٹ فارمنگ کیوں کریں اس میں پہلا یہ آتا ہوتا ہے ریبٹ گروت ریبٹ گروت مطلب کہ ریبٹ فارمنگ کے اندر جو گروت کے چانسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں 21 دن کے اندر ایک مادہ ریبٹ تقریباً 6 سے 10 بچے دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بچے تقریباً دو مہنوں میں دوبارہ بچے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جسے کہ دوستہ آپ کو پتا ہے کہ 21 دن کے اندر ایک مادہ اگر ہمیں سات سے آٹھ بچے بھی دیتی ہے تو وہ جو بچے ہیں ان میں سے کچھ مادہ ہوں گے کچھ نرد ہوں گے وہ دوبارہ دو مہنوں کے اندر تیار ہو جائیں گے بچے دینے کے لیے مطلب کہ یہ تو ملٹیپلا ہو گیا انٹو سکس مطلب کہ یہ تقریباً ساتھ ہماری ریبٹس ہوں گے آٹھ ہوں گے جو دوبارہ بچے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پیر بھی رکھیں ایک سال کے اندر وہ ہزاروں میں جا سکتا ہے مطلب کہ اس کی بہت پڑی ریپٹ گروہ تھے تو اس کی فارمنگ کے حوالے سے اس کا بہت ہی منافع ہو سکتا ہے گروہ تو زیادہ ہے لیکن آگے چلتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں دیکھیں ریبٹ فیٹ میں بہت ہی کم ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ڈیزیزز ہو رہی ہیں کولیسٹرول لوگوں میں برڈ آئے تو اس حوالے سے جو پوٹری ہے جو ہمارا برائلر کا گوشت ہے وہ بہت ہی خطرنا ہے اس حوالے سے کیونکہ اس کے اندر ہے فیٹ لیکن جو ہمارا ریپٹ ہے اس کے اندر بلکل ہی زیرو فیٹ ہے اس کے اندر کوئی فیٹ نہیں اور اس کے اندر پروٹین بہت ہی زیادہ ہے اس کو کہا جاتا ہے لور ان فیٹ ان ہائی ان پروٹین تو جو ریپٹ کا گوشت ہے وہ پروٹین سے بھرا ہوا ہے اور فیٹ میں بہت ہی کم ہے اور دوسری اس کے گوشت میں یہ کوائلٹی آ جاتی ہے کہ اس کی جو پروٹین سورس ہے مطلب کہ جس طرح ہم انڈا کھاتے ہیں انڈے کے اندر پروٹین ہے لیکن جو ہمارا ریپٹ کا گوشت ہے اس کے اندر بہت ہی پروٹین ہے جو انڈا بھی وہ بھی تو فارمی مرگی سے آ رہا ہے اور ان کو فیڈ کلائی جاری ہے جس کے اندر بہت دوائیات اور جو سارے جو مزر ازرات پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کر کے اس کو نقصان دے بنایا جا رہا ہے مطلب کہ جو مرگی خار یہ فیڈ وہ نقصان دے تو اس سے نکلنے والا انڈا بھی اتنی طاقتور نہیں ہوگا کیونکہ وہ مرگی بھی پیدا ہو رہی ہے پورے پورے چالیس دن میں لیکن ریپٹ کے اندر کوئی ایسا پروسید نہیں ریپٹ بلکل ہی نیچرل ہے تو اس حوالے سے اس کا جو گوشت ہے وہ بھی پروٹین سے بلکل بھرا ہوا ہے اور دوسری یہاں پہ سورس آ جاتی ہے کہ ریپٹ کے گوشت کے اندر بہت سارے وائٹامینز منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں کچھ ایسے ایسنشل وائٹامینز ایسنشل منرلز ایسنشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں ان کے کچھ ہم نام لے کر آپ کو بتائیں گے دوسروں ریپٹ کا گوشت ہائے ان وائٹامینز ہے جن میں وائٹامین بی تری اور وائٹامین بی ٹویلیف آ جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز ریکممنٹ کرتے ہیں وائٹامین بی تری بی ٹویلیف اور ان کی ٹیبلیٹس بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ ٹیبلیٹ تو آرٹیفیشل ہیں آرٹیفیشل کوئی بھی چیز ہو قدرت کے خلاف نیچر کے خلاف وہ ہماری نقصان ہماری باڈی باڈی کے لیے انتہائی فائدے منتے ہیں جو ہماری ایمیون سسٹم کو کرتے ہیں مضبوط دوستو یہاں پہ ایک دوسری ایک بیلنس والی وائٹامین جو ہماری باڈی کے جو بھی دن میں بیلنس وائٹامینز اور مینرلز چاہیے وہ مکمل ریبٹ کے اندر موجود ہیں ریبٹ کا گوشت پروٹین سے بھرا ہوا اور فیڈ سے بالکل ہی کم ہے دوستو ریبٹ کا جو گوشت ہے وہ فیٹی ایسیڈز اس کے اندر موجود ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ فیٹی ایسیڈز ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں جن میں بہت سارے فیٹی ایسیڈز ہیں جن میں ایک فیٹی ایسیڈ کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے اومیگا تری دوستو اومیگا تری ویسا تو ہمیں میل بھی بھی ملتا ہے لیکن آج کل جو ہم روٹی کھا رہے ہیں وہ اسپیشل آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہے اس کے اندر جو یا جو بھی ایسی انگریڈینٹس ہیں وہ فیلور مل والے نکال لیتے ہیں ان فیلور مل والے وہ وہاں سے نکال کے دوسری چیزیں بناتے ہیں تو ہمیں جو آٹا ملتا ہے وہ صرف ایک فوق ہوتا ہے جس میں اومیگا تری موجود نہیں ہوتا دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اومیگا تری جو ہے وہ فش کے آئل میں اور اس کے بعد فش کے میٹ کے بعد جو ریبٹ کا میٹ ہے وہ سب سے بہتر مانا جاتا ہے تو ریبٹ کے گوشت کے اندر میٹ کے اندر اومیگا تری بری کوائنٹیٹی میں موجود ہے اور اومیگا تری کے اگر میں آپ کو کچھ فوائد بتاتوں آپ دیکھیں میں کچھ فوائد بتاؤں گا لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو اس حوالے سے ریبٹ کا گوشت بہت ہی فائدہ مند ہے پہلا پہلا تو اومیگا تری کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر ایسنشل نیوٹرینٹس ہیں جو ہم کو ہر ڈیزیز سے بچاتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے اس مصروف دور میں پریشانی والے دور میں ہر ڈیزیز کا پرابلم بہت ہی بڑھ گیا ہے رات کو بندہ سوتا ہے بہت ہی ٹھیک ٹھیک باتیں کر کے لیکن صبح کو پسا چلتا ہے کہ بندہ ہے ہی نہیں یہ جو ہر ڈیزیزیں بہت ہی خطرناکے بہت ہی لوگوں کی جان لے لیتی ہے کچھ ہی منٹوں میں تو ریبٹ کا گوشت ہے وہ ریبٹ کے گوشت کے اندر موجود ہے اومیگا تری اومیگا تری فائدے مند ہے ہماری ہرٹ کے لیے وہ ہماری ہرٹ کو مضبوط کرتا ہے جس سے ہماری جو ہرٹ کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی دوسری جو اومیگا تری کی سب سے بہت ہی اچھی ہے مطلب کہ جو ہمارے بلیڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے بلیڈ پریشر آج کل کی سب سے بڑھتی بیماری میں آتا ہے جیسا آپ کو اب ہوتا ہے کہ بلیڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ کو یہ ایک مرتبہ ہو جائے تو ساری زندگی آپ کو دوائیات خانی پڑھیں گے اس سوالے سے اگر آپ ریبٹ کا گوشت استعمال کریں گے تو ریبٹ کے گوشت کے اندر موجود اومیگا تری آپ کے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا اور دوسری اگر ہم تیسرے نمبر پر آتے ہیں اومیگا تری میں کیا ہے یہ آپ کے دپریشن کے خلاف لڑتا ہے اور انزائیٹی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے اس مصروف دور میں انزائیٹی ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہیں دپریشن میں آپ کو عجیب و غریب فیل ہوتا ہے انزائیٹی ہوتی ہے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تو ایجوکیشن میں آپ کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ کو اگر انزائیٹی ہو جائیے یا اگر آپ بزنس میں ہیں یا کسی اسی چیز میں آپ کو کوئی نقصان پڑ جاتا ہے تو انزائیٹی اور دپریشن آگے آپ کے سامنے گھڑی ہو جاتی ہیں جس سے پھر ہم دوائیات کھاتے ہیں پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نیرولوجس کے پاس جاتے ہیں پھر جو ہم دوائیات وہ ہمیں آرٹیفیشل دوائیات دیتے ہیں جس سے ہم بیمار زیادہ پڑ جاتے ہیں تو اومیگا تری آپ کو ڈپریشن ہونے سے بچائے گا انزائیٹی ہونے سے بچائے گا اور آپ خوش رہیں گے جو چوتھا اومیگا تری کا فائدہ ہے وہ ہے آپ کو آئی ہیلتھ امپروو کرے گا دیکھیں آئی ہیلتھ جو ہمائی نظر ہے آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں ہم روشنیوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو بھی چیزیں ہماری آئیز پر بہت بڑا غلط امپیکٹ ڈالتی ہیں اس حوالے سے اومیگا تری آپ کی آئی ہیلتھ کو امپروو کرے گا اور جو کہ ہمیں ملتا ہے ریبٹ سے بہت ہی زیادہ دوستو یہاں پر ایک اور اومیگا تری کا فائدہ ہے جو ہے برین ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے آج کل کے اس مطروف دور میں برین بھی بہت ہی نقصان میں چلا جاتا ہے مطلب کہ پریشانی ہوتی ہیں ڈپریشن ہوتی ہیں انزائٹ ہی ہوتی ہیں اور آپ کی یادائش کمزور ہو جاتی ہے آپ کی میموری کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ کی میموری صحیح ہے اگر آپ کا برین صحیح ہے تو آپ سوچ صحیح رہے ہیں سوچ صحیح سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بھی آپ صحیح سوچ کر کے اپنے آپ کو صحیح ڈریکشن دے سکتے ہیں اگر آپ کا برین ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو غلط ڈریکشن دے سکتے ہیں جس میں آپ کو بہت سارے نقصانات پڑ سکتے ہیں اگر آپ سٹیڈن ہے تو آپ کو یادائش تیز ہوگی اگر آپ کی یادہ اسٹیز ہے تو آپ کی اسٹیڈی اچھی ہوگی اگر اسٹیڈی آپ کے اچھی ہو رہے تو آپ کی اسٹیڈی سے دل بھی لگے گی تو یہ پروموٹ کرتا ہے برین ہیلتھ کو اومیگا تھری اور اومیگا تھری کے ایک اگلا فائدہ ہے کینسر پریونٹ کینسر کینسر ایک بہت ہی تیز سے بڑھنے والی بیماری دنیا میں بیماریوں میں سے ایک ہے تو اگر آپ اومیگا تھری استعمال کریں گے تو یہ آپ کو کینسر سے بچائے گا جو کے موجود ہے بہت بڑی کوائنٹی میں ریبٹ کے گوشت میں دوستان ایک یہاں پہ ایک اگلی اور بیماری آ جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں استما استما ایک کرونک لنگ ڈیزیز ہے جس کی سائمٹمز یہ ہیں کہ آپ کو کھانسی ہوگی اور آپ کو شورٹنس اور بریت ہوگی مطلب کہ آپ سانس صحیح طریق سے نہیں لے سکیں گے اور آپ کو ویزنگ ہوگی اور یہ استما جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اومیگا تھری سے اگر آپ ڈیلی لائف میں اومیگا تھری استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ بیماری ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اور آپ کے اندر جو آپ اگر ریبٹ کا گوشت کھائیں گے تو وہ آپ کوئی فیٹ کو آپ کی جو لیور ہے اس کے فیٹ کو کم کرے گا عام طور پر لوگوں میں ایک بیماری آج ہے جس میں آپ کے لیور کے اندر آپ کے جیرے کے اندر فیٹ ہو جاتا ہے تو اومیگا تھری استعمال کرنے سے آپ کے جیرے کے اندر فیٹ نہیں ہوگا جس سے آپ ایک خوش زندگی گزار سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک اور ڈیزیز کا ہم جب ہماری بڑتی عمر میں سامنا کرتے ہیں آمدر بے چالیس پچاس سال کے عمر میں لوگ بون اور جوائنٹ ہیلتھ کا بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے مطلب کہ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے جس سے وہ مختلف قسم کے آئل استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے دوایت استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا حل تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری باڈی کو جو چیز چاہیے اگر وہ اس کو نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے ہماری بون میں ہماری جو جوائنٹ ہیں ان میں درد پڑے گا تو اومیگا 3 استعمال کرنے سے آپ کی بونز مضبوط ہوں گی اور آپ کے جوائنٹ ہیں جو بھی آپ کو جوڑ ہیں وہاں پہ درد نہیں ہوگا اور آپ اچھی خاصی عمرت تک آپ کو کوئی تکلیب نہیں ہوگی دوستو اومیگا 3 کا ایک اور فائدہ آگے ہے کہ آپ کی امپروو سلیپ مضرب کہ آپ کو نیند اچھی دلاتا ہے اگر آپ ریبیٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے اندر موجود یہ اومیگا 3 آپ کو نیند اچھی دے گا اگر آپ کی نیند اچھی ہے تو آپ کا مائنڈ اچھا ہوگا آپ ہر وقت ریفریش ہوں گی ریفریش ہونے سے آپ کے مائنڈ کا جو لیول ہے وہ بہتر ہوگا آپ کی میموری بہتر ہوگی جس سے آپ اچھے سے اچھے سٹیپس لے سکیں گے اگر دوستو یاد رکھئے کہ آپ کا مائنڈ بہتر ہے تو آپ کی سٹیڈی بہتر ہوگی آپ کا بزنس صحیح ہوگا آپ جس بھی چیز میں ہیں آپ کا وہ بالکل صحیح ہوگا تو دوستو جو ایک اور فائدہ اومیگا 3 کا یہ آجاتا ہے کہ اس کے اندر جو فیڈ سے وہ آپ کی سکنیں اس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں جس سے آپ کو پیمپلز اور بلیک ڈوٹس اور بہت سارے سکن کے جو پرابلمس ہوتے وہ نہیں ہوتے مطلب کہ اومیگا 3 آپ کی سکن کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے آج کل جس طرح نوجوانوں یا عام لوگوں میں سکن کے بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں وہ اومیگا 3 کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے اندر اومیگا 3 کی آپ کی بوڈی کے اندر اچھی خاصی کوئنٹیٹی ہوگی تو آپ کو سکن ڈیزیزز بھی نہیں ہوگی تو دوستو آپ نے دیکھا اومیگا 3 کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اور یہ سارے فوائد جو ہیں وہ ڈاریٹ کنسٹ کرتے ہیں ریبٹ سے مطلب کہ یہ اومیگا 3 بڑی کوئنٹیٹی میں موجود ہے ریبٹ کے اندر دوستو جو بھی میں نے اوپر میں نے بات کی وہ ساری اومیگا 3 کے حوالے سی جو اومیگا 3 ہمارے ریبٹ کے اندر بہت بڑی کوئنٹیٹی میں موجود ہے یہ تو ساری بات تھی کہ ہم ریبٹ فارمنگ کریں کیوں دیسو آپ نے تو اس کے فوائد دیکھے آپ یہ خود سکتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے کتنا فائدہ مند ہے آ جاتے ہیں دوسرے ایک ٹاپک پہ کہ اس کے اندر کیا انویسٹ اس کے اندر جو ہم چیزیں اس کو دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے ریبٹ فارمنگ کے اندر دوستو ریبٹ فارمنگ کے اندر کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہنڈیٹ پرسن نیچرل چیزیں کھاتا ہے ہم اس کو ویجیٹیبلز دیتے ہیں سیریل دیتے ہیں جو اس کی ساری فیڈ ہے وہ کوئی آرٹیفیشل فیڈ بنی ہوئی نہیں ہے مطلب کہ کوئی کمپنی اس کی فیڈ نہیں بنا رہی ہے مطلب کہ ہم اس کی خود فیڈ بناتے ہیں یا اس کو ویجیٹیبل دیتے ہیں گراس دیتے ہیں ساری نیچرل چیزیں دیتے ہیں تو اس میں بہت ہی انویسٹمنٹ کم ہے جو آپ فیڈ اس کی دوگے فیڈ اس میں کیا ہے بھائی گراس ہے آپ اس کو لوسن دوگے آپ اس کو برسین دوگے آپ اس کو کھال دوگے جو بھی میں آگے چیزیں بتاؤں گا آپ ان کو وہ دوگے تو اس میں کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے آپ کے پاس اگر تھوڑی سی زمین ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی زمین نہیں ہے تو بھی آپ تھوڑی بہت مقادبیں لے سکتے ہیں اور آپ اپنی ریبٹ کی ریبٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کی اچھی خاصی گروت کر سکتے ہیں تو تو لو انویسٹمنٹ ان فیڈ فیڈ کی بہت ہی لو انویسٹمنٹ ہے مطلب کہ آپ کہیں سے خرید نہیں رہے آپ کی جو زمین ہے آپ کے اس کے اوپر بہت ہی کم زمین درکار ہے کوئی زیادہ زمین درکار نہیں آپ چھوٹے چھوٹے پنجرے بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے سے ایک جگہ میں چھوٹی سی جگہ میں آپ چھوٹے چھوٹے پنجرے لگا کے آپ اچھے خاصے ریبٹ فارمنگ کر سکتے ہیں آپ جھنگلی گھاس استعمال کر سکتے ہیں لازمی نہیں اگر آپ کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تو بہت سارے باغات ہوتے ہیں جن کے اندر فاردنبول بنانا کا باغ ہو گیا لیمن کا باغ ہو گیا ان کے اندر قدرتی گھاس اکتا ہے آپ اگر کسی سے بھی اجازت لیں گے تو ضرور آپ کو وہ اجازت دے گا کہ ہاں بھئی یہاں سے گھاس آپ نکالو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جھنگلی گھاس بھی اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کو ایمین پتے دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے موجود ارد گرد درک تھے ان کے آپ پتے ان کو دے سکتے ہیں جو جو وہ کھاتے ہیں اور اگر آپ خود فاردنبول کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں مطلب کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی مزدور رکھ سکتے ہیں جو ان کو فیڈ کرے اور جو جو یہ چیزیں کھاتا ہے اگر وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں برسین گھاس برسین گراس وہ گراس ہے جو اہم طور پر تھنگ کی موسم میں ہوتا ہے تقریبا نومبر کے مہینے میں تھنگ کی موسم میں اگایا جاتا ہے اور یہ ریبٹ بڑے شوک سے اس گھاس کو کھاتا ہے اور سرسوں کی خال ہو گئی آپ کو پتا ہے سرسوں کی خال بھی یہ کھاتا ہے باجرہ کھاتا ہے لوسن گراس کھاتا ہے لوسن گراس جو کے آسٹریچ ہے وہ بھی ہمارا بڑے شوک سے کھاتا ہے اور جو ریبٹ ہے وہ بھی بڑے شوک سے لوسن کا گھاس کھاتا ہے ہرے چارے میں جو بھی جگری میں چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہمارا ریبٹ بڑے شوک سے کھاتا ہے اور دوستوں اگر اس کی ہم فیڈ بنائیں تو ہم اپنے طریقے سے فیڈ بنا سکتے ہیں دوستوں اس میں آپ کو بہت ہی جو کم پیسے درکار والی چیزیں درکار ہیں ایک ہوگی سویا بین سویا بین آپ لے لیں مکہی لے لیں سرسوں کی خال لیں چوکر لیں جو لے لیں ان ساروں کو گرین کر کے آپ ان کے لئے بہترین فیڈ بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو فیڈ دے سکتے ہیں فارزابل جب اگر ایک مادہ ہے وہ جب بچے دیتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے یا اس کے اندر تینی دودھ کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو آپ اس کو اگر یہ فیڈ دیں گے تو اس کے اندر دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی جس سے اس کے بچے جو ہیلدی ہوں گے دوستوں تو آپ نے دیکھا کہ ریبٹ کو جو بھی ہم چیزیں دے رہے ہیں وہ نیچرل ہیں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے یا ہمیں کسی کمپنی سے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح پورٹی میں سب سے بڑی مہنگی چیز ہماری فیڈ ہی ہوتی ہے تو ریبٹ میں کوئی ایسی فیڈ نہیں آپ نیچرل چیزیں آپ اپنے زمین کا خاص آپ اپنا جھنگلی خاص ریبٹ کو دے سکتے ہیں جس سے وہ اچھی خاصے بڑھ بھی سکتے ہیں ان کا اچھا خاصا لیول ہو سکتا ہے اور اچھے خاصی آپ کوئی بچے بھی دیں گے ان کو کوئی اتنی فیڈ کی ضرورت نہیں بس نیچرل ہی چیزیں دینی ہیں دوستو یہاں پر تیسری بات کرتے ہیں کہ کیا ریبٹ کے اندر ڈیزیز ہیں جیسا کہ پورٹی کے اندر بہت ساری ڈیزیز ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر آگا کرتا چلوں کہ پورٹی کے اندر 67 ٹائپ کی ڈیزیز ہیں اور ریبٹ کے اندر ایسی کوئی بھی ڈیزیز نہیں 67 ٹائپ کی ڈیزیز اس پورٹی کو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کے اندر اتنی ساری ڈیزیز ہیں اور اس کو ہم کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کتنی ساری ڈیزیز آ سکتی ہیں تو ریبٹ کے اندر ایسی کوئی ڈیزیز نہیں جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ مرگی کے اندر جو رانی کھیتے وہ زیادہ چل رہی ہے رانی کہتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے جو پوری پوری فارم کو ختم کر دیتی ہے تو ریبٹ کے اندر کوئی ڈیزیز نہیں اس کو کوئی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں کوئی انجیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں کوئی فارم تباہ ہونے کی بے چانسز نہیں ہیں جیسا کہ جو ہماری ہین فارم سے ہیں پوٹری فارم سے وہاں پہ اگر کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے تو کئی لوگوں کے سارا سارا فارم تباہ ہو جاتا ہے صرف ایک ڈیزیز کے فیلنے کی وجہ سے اور اس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے لیکن ریبٹ کے اندر کوئی بھی ایسی ڈیزیز نہیں اس کے اندر موٹیلٹی کے چانسز بہت ہی کم ہیں اگر موٹیلٹی کے چانسز ہیں بھی تو وہ صرف ہی صرف مالک جو ہے وہ اگر نہ حفاظت کرے اگر ایک مادہ ہے اس نے بچے دیئے ہیں اور ان بچوں کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے وہ دس سے بارہ دن پر وہ بچے آنکھ ہی نہیں کھلتے تو ان بچوں کو آپ کو پروپر دودھ پلانا ہے اور جو مادہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو آپ کی جو کھانا ہے وہ صحیح دینا ہے تاکہ وہ دودھ جو ہی اپنے بچوں کو صحیح ترک سے پلا سکے مطلب کہ اگر موٹیلٹی ہوگی تو وہ صرف صرف بچوں میں ہوگی اگر آپ وہ بھی بچوں کی صحیح حفاظت کرے گے تو آپ کو اندر کوئی موٹیلٹی نہیں ہوگی اور جو موٹیلٹی انکریز ہوتی ہے وہ بھی جو ریبٹ کا گوشت ہے اس کی جو اس کے نے وہ بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے مطلب کہ اس کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو اس کے نے وہ بھی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے بہت سارے پروڈکٹس میں بہت ساری چیزوں میں جو ریبٹ کی خال ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو دوستو صرف ہی صرف اس کا گوشت نہیں بلکہ اس کی خال بھی زیادہ طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیزیز نہیں آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں جس طرح پوٹری کے اندر بہت سائی ڈیزیز ہیں تو ریبٹ کے اندر کوئی بھی ایسی ڈیزیز نہیں دوستو چوتھی نمبر پر یہ ہماری بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارا انکریز ان کولیسٹرول جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر کولیسٹرول کا لیول بہت ہی بڑھ جاتا ہے جیسا کہ کل بہت ہی بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہرڈ ڈیزیز ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو ہمارا کولیسٹرول لیول ہے ریبٹ کا گوشت اس کے اندر بہت ہی کم ہے تو اس کو کھانے سے ہمارا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور جیسا کہ پوٹری کے اندر میں نے پہلے بتایا کہ سکٹی فور ڈیزیز ہیں لیکن ریبٹ کے اندر کوئی بھی ایسی ڈیزیز نہیں اس کے اندر فیٹ نہیں جو ہماری ہرٹ جو بھی ہماری ہرٹ پیشنس ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کو آپ فل ٹائم یا پار ٹائم بھی بزنس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے یہ کوئی کریانہ کا دکان نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو سارا دن بیٹنا ہے بس ان کو صحیح دیکھ سے فیٹ کرنا ہے اور جب یہ تیار ہو جائیں تو آپ کو ان کو بیچنا ہے اور یہاں پہ ایک دوسری بات آت جاتی ہے کہ اس کی ایمپورٹنس کتنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے گوشت کے اندر کتنے فوائد ہیں اس کی کتنی زیادہ گروت ہے تو اس کی ایمپورٹنس بہت ہی زیادہ ہے اور ابھی بھی کافی سارے ممالک ہیں جن کے اندر جو ریبٹ کی فارمنگ ہے وہ بڑی گروت لے چکی ہے بڑی ہی ٹرینڈنگ پہ ہے جیسا کہ میں اٹلی ہے فرانس ہے وینزیولیا ہے نارتھ کوریا اسپین اور چائنہ ان ممالک میں ریبٹ کی جو فارمنگ ہے وہ بہت ہی تیز ہے بہت ہی ٹرینڈنگ میں اور ایون یہ خود بھی فارمنگ کرتے ہیں ایون یہ دوسروں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ابھی اس کا لوگوں کو پتا نہیں جیسا جیسا کہ لوگ لوگوں کو پتا چلتا جائے گا تو اس کی فارمنگ ہوتی چلی جائے گی اور ہمارے ملک میں بھی یہ بڑی ہی ٹرینڈنگ میں آ جائے گا دوستوں ابھی تو اس کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر صحیح مائنڈ ہے اگر آپ اسے سے لوگوں سے ملیں جو کہ باہر ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا اس کا رجحان لوگوں میں ڈالیں اگر آپ نے کوئی فارمنگ کی ہے تو آپ اس کا چھوٹا سا اسٹال لگا کے وہاں پہ ر فوائد لے کہ آپ ان کو اپنے شہر میں بیش سکتے ہیں یا آپ اپنے لوگوں کو مطلب یہ کچھ لوگوں کو بتا کے ان کو بولیں کہ آپ اسٹال لگائیں آپ ان کو دے سکتے ہیں یا آپ اگر آپ کا اتنا زیادہ کانٹیکٹ ہے تو آپ باہر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں دوستوں اس کی سیلنگ کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ ویڈیو تھی اس کے لیے کہ ہم ریویٹ فارمنگ کریں کیوں اس کے کیا فوائد ہیں یا یہ اتنی ٹرینڈ میں جا کیوں رہی ہے تو دوست دوستوں آپ نے دیکھا کہ اس کی گروت بہت ہی زیادہ ہے اس کے اندر ڈیزیز بہت کم ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹیں بہت ہی کم ہیں اس حال سے ریویٹ فارمنگ بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی اچھی فارمنگ ہے اس کا گوشت بہت ہی فائدہ مند ہے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں آگے بھی کوئی بھی آقی ویڈیو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو اگر آپ ہمیں کمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ ہمیں کمنٹ کریں ہمیں پتا چل جائے گا ہم اس پریکٹیکل ویڈیو بنا لیں گے دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی